جائہن دوستو آج کس ویڈیو کے مادہم سے ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایکائی دہائی کیسے لکھا جاتا ہے ایکائی دہائی کیسے پڑھا جاتا ہے ہجار میں کتنے جیرو ہوتے ہیں لاکھ میں کتنے جیرو ہوتے ہیں کروڑ میں کتنے جیرو ہوتے ہیں تو بس دوستو اگر اس ویڈیو کو بچے سے پورا دیکھ لیتے ہیں تو ان کے بارے ہم پوری بیسک جان کریں آپ بہت اچھ سپتہ ہو جائے گا تو چلیے آج کس ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو دھیان دینا ہے اکائی آتا ہے اکائی کا مطلب ہوتا ہے ایک اس میں ہم کو کوئی جیرو نہیں ملے گا اس کے بعد ہم کو دھیان دینا ہے دہائی آتا ہے دہائی کا مطلب ہوتا ہے دس دس میں ہم کو دھیان دینا ہے ایک جیرو ملے گا اس کے بعد ہم کو دھیان دینا ہے سیکرہ آتا ہے سیکرہ مطلب ہوتا ہے سو سو میں ہم کو دھیان دینا ہے دو جیرو ملے گا اس کے بعد آتا ہے ہجار ہجار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکائی دہائی سیکڑا ہجار ہجار میں ہم کو تین جیرو مل رہے ہیں اس کے بعد ہم کو دھیان دینا ہے دس ہجار آتا ہے یہاں سے گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار تو یہاں پہ ہم کو چار جیرو ملتے ہیں دس ہجار کے بعد آتا ہے لاکھ تو لاکھ میں ہم کو دھیان دینا ہے یہاں پہ ہم کو پانچ جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ تو یہاں پہ کیا ہے ایک لاکھ ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے جیرو ملے ہم کو پانچ جیرو ملے ہم کو اس کے بعد آتا ہے دس لاکھ تو دس لاکھ میں ہم دیکھتے ہیں ہم کو کتنے جیرو ملے ہیں چھ جیرو ملتے ہیں تو اس کو بھی گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ ہم کو دھیان دینا ہے دس لاکھ کے بعد آتا ہے کروڑ تو کروڑ میں ہم دیکھتے ہیں ہم کو سات جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے ایک آئی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ کروڑ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک کروڑ ایک کروڑ میں کتنے جیرو ہیں سات جیرو ہیں اس کے بعد آتا ہے کروڑ کے بعد دس کروڑ دس کروڑ میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آٹھ جیرو ملتے ہیں ہم تو یہاں پہ گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ تو یہاں پہ ہم گل لئے ہیں دس کروڑ کے بعد آتا ہے عرب تو عرب میں ہم دیکھتے ہیں ہم کو نو جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب تو یہاں پہ ہم کو دھیان دینا ہے جیسے ہم ساتھ ساتھ گنتے ہیں اسی پرکار سے آپ کو بھی گنا ہے جس سے کیا ہے آپ کا بھی کیا ہے ریویزن ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرب میں ہم کو کتنے جیرو ملتے ہیں نو جیرو ملتے ہیں اس کے بعد ہم کو دھیان دینا ہے ایک عرب کے بعد آتا ہے دس عرب تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس عرب میں ہم کو کتنے جیرو ملتے ہیں دس جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے اکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب تو یہاں پہ دس عرب ہو گیا دس عرب میں ہم کو دس جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ دھیان دیجئے دوستو اب یہاں پہ ہم کو دھیان دینا ہے دس عرب کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے خرب تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خرب میں ہم کو گیارہ جیرو ملتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے ایک آئی دہائی سیکڑا ہجار دس آجار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب خرب تو یہاں پہ ایک خرب برابر یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے جیرو ملتے ہم کو گیارہ جیرو ملتے ہیں اب یہاں پہ ہم کو دھیان دینا ہے ایک خرب کے بعد یہاں پہ کیا آ جاتا ہے دس خرب تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دس خرب میں یہاں پہ کتنے جیرو مل جاتے ہیں ہم کو بارہ جیرو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ گل لیں گے ایکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب خرب دس خرب تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس پرکار سے گنا جاتا ہے ہے نا تو یہاں پہ ہم کو اچھے سپتہ ہو گیا تو یہاں پہ تو یہاں پہ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس خراب میں ہم کو بارہ جیرو ملتے ہیں اور یہاں پہ دھیان دیجئے کہ ایکائی دہائی کیسے گنتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اسے میں ہم گنتے ہیں کیسے گنتے ہیں اسے گنتے ہیں اس کی ایکائی سے گنتے ہیں یہاں لاشٹ سے ایکائی دہائی سیکڑا ہجار دس ہجال لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب خراب دس خراب اسی پرکار سے ہم کو کیا ہے ایکائی دہائی گنہ ہے تو یہاں پہ دھیان دیجئے دوستو یہاں پہ دس خراب تک گنہ آپ کو اچھے سے آگیا ہوگا تو یہاں پہ دھیان دیجئے دوستو اس ویڈیو کے مادے ہم سے ہم بتا دیئے ہیں کہ ایکائی دہائی کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے ہجار میں کتنے جیرو ہوتے ہیں لاکھ میں کتنے جیرو ہوتے ہیں کروڑ میں کتنے جیرو ہیں اس کے بارے ہم پوری بیسک جانکاریاں بتا چکے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو کسلا کمیٹ میں جرور بتائے گا چینل میں نئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا جس سے کیا ہے آپ کو اگلے ویڈیو کا نوٹیپیکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں دوستو دھنیواد